حقیقت یہ ہے کہ رنج و غم انسانی زندگی کا حصہ ہے اور جتنا بڑا کوئی غم ہوتا ہے اس پر اتنا ہی بڑا عجر و سواب ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جتنی مصیبت بڑی ہوگی اتنا ہی عجر بھی بڑا ہوگا آج ہم انشاءاللہ رنج و غم سے ازالے کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ انسان جب اپنے دل میں کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی غم یا پریشانی محسوس کر رہا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے اس کے ازالے کے لیے کن الفاظ سے اپنے رب کو پکارے کیونکہ رب کے سوا اور کون ہے جو کسی بے قرار کی سننے والا ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُزْدَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءِ پھر بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو بے قرار کی مزدر کی پکار سنے اور اس سے تکلیف کو ہٹا دے وہ صرف اللہ سبحانو تعالیٰ ہی ہے اور ہمارے دل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ جس طرف چاہے ان کو پھیر دے کیونکہ بعض وقت انسان ہر چیز کے ہوتے ہوئے ہر نعمت کے ہوتے ہوئے اپنے دل کے اندر ایک غم ایک ڈپریشن ایک تکلیف محسوس کرتا ہے اور بعض وقت اسباب کچھ جانے بوجھے ہوتے ہیں اور بعض وقت اسباب جانتا بھی نہیں انسان اور فگر آؤٹ کرنے کے باوجود انیلائز کرنے کے باوجود مختلف سیچویشنز کو انسان اپنا محاسبہ کرنے کے باوجود کہ کس چیز نے اس کو غمگین کیا یا دکھی کیا اس کو سمجھ بھی نہیں آتی تو ایسے میں پھر حل کس کے پاس ہوگا صرف اور صرف اس رب کے پاس جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے جس کے دو انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہیں وہی ہمارے دلوں کو خوشی اور سکون سے بھر سکتا ہے اس لئے ہمیں خوب خوب توجہ کے ساتھ اسے پکارنا چاہیے حدیث میں آتا ہے ابو حرارہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جلہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے وہ چیز ضرور اتا فرماتا ہے خواہ وہ اسے جلدی اتا کرے یا اس کے لئے زخیرہ کر کے رکھ لے یعنی آخرت کے لئے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ جب دعا کرنے لگے تو اس سے پہلے اللہ سبحانو تعالی کی ہمد و سنا ضرور بیان کریں تسبیحات کی کئی قسمیں ہیں ہمد و سنا کے کئی الفاظ ہیں آج ہم کچھ نئے الفاظ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک صحابی نے نماز کے دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو سے سر اٹھایا تو انہوں نے یہ الفاظ پڑھے بے ساختہ بے اختیار اللہ کی تعریف کی الفاظ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ آپ میں سے کس نے یہ کلمات ادا کی ہیں کیونکہ میں نے دیکھا کہ تیس سے زیادہ فرشتے لپکے ہیں ان کلمات کو اٹھانے کے لئے یعنی اتنے زیادہ یہ الفاظ پسندیدہ تھے یہ کلمات اتنے خوبصورت تھے تو اس لئے نماز کے اندر بھی رکوع کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اور عام حالات میں بھی جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے لگیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے طور پر بھی اس تسبیح کو پڑھا جا سکتا ہے اور پھر اسی طرح ایک اور تسبیح بھی ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شئئن بعد اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لئے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں زمین بھر جائے اور ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے یعنی خوب خوب تیری تعریف اور تیری حمد و سنا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود پڑھا جائے اور پھر اپنے دل کی حالت اپنے رب کو بتائی جائے اور اپنے زبان میں یا پھر مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ سبحانو تعالی سے مدد مانگی جائے حقیقت یہ ہے کہ رنج و غم انسانی زندگی کا حصہ ہے اور جتنا بڑا کوئی غم ہوتا ہے اس پر اتنا ہی بڑا عجر و سواب ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جتنی مصیبت بڑی ہوگی اتنا ہی عجر بھی بڑا ہوگا اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تو ایسے میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور بار بار اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو اتمنان دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا خبردار سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ غم اور تکلیفیں اور صدمیں انسان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اللہ تعالی بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالی اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتے ہیں جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اسے اللہ عزوجلہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا کیونکہ جب انسان اللہ کسی وا کسی اور کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی پھر انسان کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو مل کر رہتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی معاف کر دے اس سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد درستگی کیسے ہو سکتی ہماری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے یہ نجات کا دار و مدار نہ تمہاری عرضوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی عرضوں پر جو بھی برے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی و مددگار نہ پائے گا جو بھی ہم کام کریں گے اس کا بدلہ تو ہم کو دیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تم کو بخشے کیا تم بیمار نہیں ہوتے کیا تم غمگین اور رنجیدہ نہیں ہوتے کیا تم تنگی اور پریشانی سے دوچار نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اسی طرح تو تم کو بدلہ دیا جاتا ہے یعنی قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے نا جو برا کرے گا بدلہ پائے گا تو یہ بیماریاں تکلیفیں دکھ یہ ایک طرح سے بدلہ ہیں پھر یہ یاد رکھئے کہ انسان پر جب بھی کوئی غم یا تکلیف یا پریشانی آئے تو وہ اپنے غم کا حال اپنے رب کو سنائے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جب کرب اور تکلیف میں مبتلا ہوتے تو وہ اپنے غم کی داستان اپنے رب کو سناتے قرآن مجید میں آتا ہے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ کہ میں اپنے غم اور دکھ کی داستان اپنے رب کو ہی سناتا ہوں یعنی لوگوں کے سامنے چارچہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے دل پر کیا بیٹ رہی ہے ہاں وہ اپنے رب سے ضرور اپنے غم کو شیئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ